اسلامیکم آج جو ہے وہ ہم نے ٹاپک جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ریاکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹس اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو الکائل ہیلائٹس ہے یہ آپ کے پاس جو ہے دو پارٹس ہیں اس کے اندر ایک جو ہے وہ آپ کے پاس الکائل ہے دوسرا آپ کے پاس کیا ہے بڑا ہیلائٹس ہے بڑا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس الکائل گروپ جو ہے فر ایکزیمپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الکائل گروپ میں سے ایتھائل تھا اور پھر ہمارے پاس کیا ہے ہیلائیڈ ایکس ہے اب الکائل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پارشل پوسٹیو ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو ہیلائیڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پارشل نیڈیٹیو ہوتا ہے اب آپ نے ایک بات جو ہے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ الکائل ہے الکائل کا یہ کاربن اور ہیلائیڈ کا آپ کے پاس یہ والا کیا ہے بڑا ایکس ہے تو آپ کے پاس یہ جو کاربن ایکس بونڈ ہے آپ کے پاس یہی الکائل ہیلائیڈ کی ریاکٹیوٹی کی کیا ہے پڑی بنیاد ہے پڑی کہ آپ کے پاس جو الکائل ہیلائیڈ کی ریاکٹیوٹی ہے وہ آپ کے پاس اسی بونڈ کے اوپر کیا کرتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو الکائل ہیلائیڈ تھا اس کے اندر یہ جو پارٹ ایک الکائل تھا دوسرا آپ کے پاس کیا تھا ہیلائیڈ تھا الکائل کی اوپر پارشل پوسٹیف چارج تھا ہیلائیڈ کی اوپر آپ کے پاس کیا تھا نیگٹیف چارج تھا یہی سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں سے سی اور ایکس کے درمیان کیا بن رہا ہے یہ والا بانڈ بن رہا ہے تو یہی آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ کی ریکٹیوٹی اسی کے اوپر کیا کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو الکائل ہیلائیڈ ہیں اس کی ریکٹیوٹی کے اوپر جو ہے وہ دو مین فیکٹر جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ آپ کے پاس سی ایکس بانڈ انرجی مطلب آپ کے پاس یہ جو سی ایکس بانڈ ہے اس کی جو آپ کے پاس بانڈ انرجی ہے پڑی یہ آپ کے پاس جو ہے افیکٹ کرے گی اس ریاکٹیوٹی کے اوپر اور پھر آپ دیکھیں دوسرا جو فیکٹر ہے وہ آپ کے پاس سی ایکس بانڈ پولیریٹی مطلب یہ آپ کے پاس سی اور ایکس کا یہ جو بانڈ ہے اس کے اندر جو پولیریٹی ہے وہ بھی آپ کے اس ریاکٹیوٹی کے اوپر کیا کرے گی اثر کرے گی تو اب جو ہے وہ ہم ون بائی ون پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا رہا ہے بانڈ انرجی آ رہا ہے پہلا فیکٹر آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے بانڈ انرجی کے تو آپ دیکھیں بانڈ انرجی جو ہے وہ ہم نے کس بانڈ کی ڈسکس کرنی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بانڈ سی ایکس بانڈ ہے پڑا آپ یہاں پہ دیکھیں ایکس جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہیں پڑے ہیلو جنز ہیں اب ہیلو جنز آپ کے پاس کون کون سے ہیں فلورین آپ کے پاس فلورین آپ کے پاس کیا ہے برومین اور آپ کے پاس کیا ہے بڑا آئیوڈین اب یہ آپ کے پاس کیا ہیں پڑے ہیلو جنز ہیں ان کو میں نے جو ہے یہ آپ کے پاس پریوارٹک ٹیبل کے اندر گروپ سیون اے کے اندر کیا ہیں پڑے موجود ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اسی آرڈر کے اندر ہوتے ہیں ٹاپ کے سب کی اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس فلورین ہوتا ہے پھر کلورین ہوتا ہے پھر برومین ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس کیا آتا ہے آئیوڈین آتا ہے اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ جب آپ پریوٹک ٹیبل کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آپ کے پاس ٹاپ سے بوٹم کی طرف آتے ہوئے کہ آپ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اٹامک ریڈیس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اب اٹامیک ریڈیس کیوں انکریز کر رہتا ہے کہ آپ جب ٹاپ سے بوٹم کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسرہ شیل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتے جاتے ہیں ایڈ ہوتے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ جو فلورین ہے پڑا اس کا سائز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا سمال ہوگا ایس کمپیر ڈو کلورین اور پھر کلورین کا سائز جو ہوگا وہ سمال ہوگا ایس کمپیر ڈو برومین اور برومین کا سائز جو ہے وہ آپ کے پاس سمال ہوگا اس کمپیرٹو آئیوڈین تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ سب سے چھوٹا سائز سمال سائز جو ہے وہ آپ کے پاس فلورین کا ہوگا اور آپ کے پاس جو ہے بیگر سائز میں جو ہوگا وہ آپ کے پاس وہ کیا ہوگا آئیوڈین ہوگا تو آپ نے اسی بات کو سمجھنا ہے میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ایکس ہے ایکس آپ کا ریپریزنٹ کرتا ہے ہیلائیڈز کو ہیلائیڈز آپ کے پاس کونس ہیں یہ ہیلوجنز فلورین کلورین برومین اور یہ آئیوڈین یہ آپ کے پاس پیوارٹک ٹیبل کے اندر گروپ سیون اے کے اندر کیا ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بات پر رکھی ہے کہ آپ جب ٹاپ سے بوٹم کی طرف آتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ اٹامک ریڈیس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹر شیل ایڈ ہوتے جاتے ہیں ان کی اٹامک نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتے جاتے ہیں انکریز ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے ان کا ریڈیس جو ہوتا ہے اٹامک ریڈیس وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتا جاتا ہے انکریز ہوتا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ایکس ہے آپ دیکھو آپ کے پاس جو ہے ایکس میں آپ نے ایف لیا تھا تو ایک بانڈ آپ کا سی ایف بنے گا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس سی سی ایل والا بانڈ بنے گا پھر آپ کے پاس کیا بنے گا سی بی آر والا بانڈ بنے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا بنے گا سی اور یا آپ کے پاس آئیوڈین والا بانڈ بنے گا تو آپ کے پاس جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان کے بانڈ بن رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس یہ جو فلورین ہے یہ ٹوپے ہیں تو اس کا آپ کے پاس سائز جو ہے وہ کیا ہوگا چھوٹا ہوگا بانڈ کے اندر جو بانڈ لیندھ ہوگی وہ اب ہی آپ کے پاس کیا ہوگی سمال ہوگی آپ کے پاس یہ جو بانڈ لیندھ ہوتی ہے یہ آپ کے پاس جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے کس چیز کے سائز کے کہ آپ دیکھیں آپ کا سائز اگر کیا ہے پڑا بڑا ہے پڑا تو بانڈ لیندھ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس سائز کیا ہے پڑا کم ہے پڑا تو آپ کے پاس بانڈ لیندھ جو ہوگی وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی کم ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اب دیکھیں بانڈ لیندھ کیا ہے بانڈ لیندھ بیسکلی آپ کے پاس کیا ہے کہ جب آپ کے پاس دو ایٹم فار ایزمپل یہ آپ کے پاس کاربن ہے یہ آپ کے پاس فلورین ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ آپ کے پاس کاربن کا نیوکلیس ہے اس کاربن کے نیوکلیس سے لے کے اس فلورین کے نیوکلیس تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے بانڈ لیندھ کلاتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے اگر آپ کا جو بھی ایک ایٹم ہے اس کا اگر آپ کے پاس سائز جو ہے وہ سمال ہوگا تو بانڈ لیندھ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی سمال ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس سائز جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بانڈ لیندھ بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دو باتیں دیکھیں ایک میں نے آپ کو یہ بتایا ان کا سائز فلورین سب سے سمال سائز ہے آئیوڈین کا سب سے جو ہے وہ زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ بگر سائز ہے تو آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں تو سب سے بانڈ لینٹھ جو سب سے زیادہ ہوگی وہ آپ کے پاس کارمن آئیوڈین کے کیس میں ہوگی اور آپ کے پاس سب سے کم جو بانڈ لینٹھ ہوگی وہ آپ کے پاس کس کیس میں ہوگی سی ایف کے کیس میں ہوگی اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے بانڈ لیندھ جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس انورسلی ریلیشن ہوتی ہے کس چیز کے بانڈ انرجی کے کہ آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے یہ آپ کے پاس انورسلی ریلیشن ہوتی ہے کس چیز کے بانڈ لیندھ کے کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ میں پہلے لکھ رہوں پھر آپ کو دوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بانڈ لیندھ زیادہ ہے آپ کے پاس جو ہے جو بھی آپ کے پاس دو ایٹمز کے درمیان آپ نے ایک بانڈ بنایا ہوا ہے اس کی اگر بانڈ لیندھ آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی کم ہوگی اگر آپ کے پاس بانڈ لیندھ جو ہے وہ آپ کے پاس کم محصمال ہے پڑی تو پھر آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے اس کی آپ کے پاس کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سی ایف ہے تو اس کیس کے اندر میں نے بتایا ایف جو ہے اس کا سائز آپ کے پاس سمال ہے تو اس کی بانڈ لیندھ آپ کے پاس کیا ہوگی آپ کے پاس جو ہے وہ سمال ہوگی ان دونوں کے درمیان کیا ہے ڈائریکٹلی ریلیشن ہے لیکن بانڈ لیندھ اور بانڈ انرجی کا آپس میں کیا ہے بڑا انورس ریلیشن ہے بڑا تو اس وجہ سے سی ایف کے کیس میں آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی اور آپ کے پاس یہ جو سی آئی بانڈ ہے اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو بانڈ انرجی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی سب سے کم ہوگی اب آپ دیکھیں سی ایف جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے اس کی جو بانڈ انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس فور سکس سیون کلو جاول پر مول ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا کاربن کلورین کے کیس میں جو ہوتی ہے وہ تھری فورٹی سکس کلو جاول جو ہے وہ پر مول ہوتی ہے اور سی بی آر کے کیس میں جو ہے وہ ٹو نائنٹی کلو جاول پر مول ہوتی ہے اور آپ کے پاس کاربن آئیوڈین جو ہے اس کیس میں کتنی ہوتی ہے 228 کلو جول پر مول ہوتی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اسی بات سے جو میں نے آپ کو دو باتیں سمجھائی کہ آپ کے پاس اگر سائز چھوٹا ہے تو بانڈ لیندھ آپ کی کیا ہے زیادہ ہے اگر آپ کا سائز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے سمال ہے تو بانڈ لیندھ بھی آپ کے پاس کیا ہے پڑی سمال ہے اب اگر آپ کے پاس بانڈ لیندھ جو ہے وہ آپ کے پاس سمال ہے تو پھر آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی گریٹر ہے پڑی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بانڈ لیندھ زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاس بانڈ انرجی اس کی کیا ہے پڑی کم ہے تو آپ یہاں پہ سی ایف کے کیس میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو بانڈ انرجی ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور سی آئی کی کیس میں آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آرہی ہے سب سے کم آرہی ہے تو آپ نے جو ہے بانڈ انرجی کے لحاظ سے دیکھیں جہاں پہ آپ کے پاس سب سے کم انرجی آپ کو required ہے پڑی وہ آپ کے پاس CI bond ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کرے گا جلدی سے bond آپ کا یہ والا break کر جائے گا آپ کو تھوڑی سی انرجی دینی پڑھ رہی یہاں پہ آپ کو 467 کلو جول پر مول انرجی جو ہے وہ آپ کو دینی پڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے اس bond کو توڑنا ہمارے لئے کیا ہوگا مشکل ہوگا اس bond کو توڑنا ہمارے لئے کیا ہوگا آسان ہوگا تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں جس bond کو توڑنا آسان ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا ہوگا سب سے زیادہ reactive ہوگا اور جہاں پہ آپ کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہے آپ جب تک وہ انرجی پروائیڈ نہیں کریں گے وہ والا bond بھی آپ کے پاس نہیں ٹوٹے گا تو وہ اتنا آسانی سے react نہیں کرے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ جو آپ کو order بنتا ہوا نظر آرہا ہے وہ کچھ یوں نظر آرہا ہے کہ آپ کے پاس CI bond جو ہے یہ آپ کے پاس سب سے زیادہ reactive ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں وہ کیا ہوگا C, C, L bond ہوگا اور پھر end کی اوپر آپ کے پاس کیا آئے گا C, F آئے گا کیونکہ اس کی آپ کے پاس سب سے زیادہ انرجی ہے پڑی تو آپ کے پاس bond energy کے recording اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ CI bond جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے زیادہ reactive ہوگا الکائل ہیلائیڈ میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو react کر رہا ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ والا ہوگا CI ہوگا پھر C, B, R ہوگا پھر آپ کے پاس C, L ہوگا پھر آپ کے پاس کیا آئے گا C, F آئے گا تو یہ آپ کے پاس کیا تھا bond energy کے تھا اب آپ دیکھیں یہیں پہ آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ tricks ہیں پڑی یہ آپ نے ان کو جو ہے وہ کر لینا ہے یہ آپ کو اکثر MCQs کے جو questions ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ کے لیے helpful ہوں گی اب آپ دیکھیں آپ کے پاس پہلا relation جو ہے وہ bond length اور size کا آ رہا ہے already میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اگر آپ کے پاس directly relation ہے directly relation کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس size بڑھ رہا ہے تو bond length بھی آپ کے پاس کیا کرے گی بڑھے گی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ size آپ کا کیا کر رہے decrease ہو رہے آپ کے پاس کم ہو رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ جو bond length ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا کرے گی decrease کرے گی کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا آ رہا ہے directly relation آ رہا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں دوسرا ریلیشن یہ ہے کہ بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ انورس ریلیشن ہے کس چیز کے سائز کے یا پھر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس انورس ریلیشن ہے کس چیز کے بانڈ لیندھ کے آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ بانڈ لیندھ آپ کی کیا کر رہی ہے انکریز کر رہی ہے تو پھر آپ کے پاس بانڈ انرجی جو ہے یہ آپ کے پاس کیا کرے گی decrease کرے گی کیونکہ یہ آپ کے پاس کیا inverse relation ہے یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس size بڑھ رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس bond length کیا ہو رہی تھی بڑھ رہی تھی آپ دیکھیں یہاں پہ جب bond length بڑھی ہے تو bond energy آپ کے پاس کیا کر گئی ہے decrease کر گئی ہے تو آپ نے یہاں پہ خیال دکھنا ہے پھر اگر آپ کے پاس bond length جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ جو بانڈ انرجی ہے یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے انکریز کر رہی ہے تو آپ نے دوسرا تیسرا ریلیشن جو ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس بانڈ انرجی اور ریاکٹیوٹی کا بھی آپ کے پاس کیا رہا ہے انورس ریلیشن بن رہا ہے اب کیسے بن رہا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس ریاکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے پڑی کیا ہے پڑی کم ہے آپ کے پاس جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس یہ ریکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا آرہی ہے زیادہ آرہی ہے ریکٹیوٹی پہلے یہ والا دیکھ لیتے ہیں کہ ریکٹیوٹی جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے زیادہ ہے کب زیادہ ہے جب آپ کے پاس کیا ہوگی بانڈ انرجی کم سے کم ہوگی آپ دیکھیں یہی چیز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی کہ ہم نے جب یہ سی آئی والا بانڈ دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے بانڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ہے فور سکسٹی سیون ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے لیس ریاکٹیو ہے تو آپ اس کو اس پوائنٹ کی مدد سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو بانڈ انرجی ہے پڑی یہ والی یہ آپ کے پاس جو ہے یہ انورس ریلیشن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ریاکٹیوٹی زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بانڈ انرجی ہمارے پاس کیا ہے پڑی کم ہے اگر آپ کے پاس ریاکٹیوٹی کم ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بانڈ انرجی ہے پڑی یہ ہمارے پاس کیا ہے زیادہ ہے تو آپ نے ہم اچھے طریقے سے وہ آپ نے کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسرے فیکٹر کی طرف چلتے ہیں دوسرا فیکٹر یہ ہمارے پاس کیا ہے پڑا بانڈ پولیرٹی ہے اب بانڈ پولیرٹی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو بانڈ پولیرٹی ہے پولیریٹی آپ کے پاس اس ٹائم کاز ہوتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس آ رہا ہو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے ایک بانڈ اس کیس میں سی ایف ہے آپ کے پاس یہاں پہ پھر سی ایف جو ہے کاربن اور کلورین کے درمیان ہے پھر آپ کے پاس کاربن اور برومین کے درمیان ہے اور پھر آپ کے پاس کاربن آئیوٹین کے درمیان اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پولیریٹی کب کاز ہوتی ہے جب آپ کے پاس الیکٹرون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس آ رہا ہو تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کاربن کی جو الیکٹرون ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس 2.5 ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہے فلورین جو ہے اس کی پریورٹک ٹیبل کے اندر سب سے زیادہ الیکٹرون ایکٹیوٹی جو ہے وہ جس ایلیمنٹ کی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا فلورین ہے اور وہ کتنی ہوتی ہے آپ کے پاس 4 ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ اگر آپ اس کا ڈیفرنس دیکھیں تو وہ آپ کے پاس کیا آرہا ہے 1.5 آرہا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کاربن کلورین کو دیکھیں تو کاربن کی وہی 2.5 کلورین جو ہے اس کی 3.0 ہوتی ہے تو آپ کا ڈیفرنس 0.5 آرہا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کے پاس 2.5 ہوتی ہے اور برومین کی 2.8 ہوتی ہے تو آپ کا ڈیفرنس جو ہے وہ 0.3 آرہا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا 2.5 ہے اور آئیوڈین بھی آپ کے پاس کیا ہے 2.5 تو ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 0.0R اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس الیکٹر نیکٹیوٹی کا جب ڈیفرنس آگیا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کا یہ جو سی ایف والا بانڈ ہے یہ سب سے زیادہ پولر ہے پھر اس کے بعد جو ہے کم جو پولر ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کاربن کلورین ہے پھر آپ کے پاس کاربن برومین والا ہے اور پھر آپ کے پاس جو بالکل بھی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ قسم کا آپ کے پاس پولر جو ہے وہ نہیں ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کاربن آئیوڈین والا بانڈ ہے یہاں پہ جو آپ کا الیکٹر نیکٹیوٹی کا ڈیفرنس آگیا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے 0 ہو گیا ہے تو آپ کے پاس سب سے زیادہ پولیریٹی جو آپ کے پاس کاز ہو رہی ہے وہ کس کے اندر ہو رہی ہے سی ایف کے کیس میں ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو یہ والی polarity جو ہے وہ سب سے زیادہ cf کے case میں آ رہی ہے تو یہ indication دے رہا ہے کہ آپ کے پاس cf bond جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا سب سے زیادہ reactive ہوگا تو اب آپ کے پاس اس case کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا alert جو ہے وہ آپ کے پاس order بن رہا ہے کہ cf جو ہے وہ greater ہے ccl سے پھر آپ کے پاس کیا رہے cbr سے آ رہے پھر آپ کے پاس کیا رہے cci کے جو ہے وہ end کیوپر آ رہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ polarity کا difference بلکل آپ کے پاس کہہ 0 ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ یہ والا order جو ہے وہ ہم بالکل بھی use نہیں کر رہے ہوتے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی جو بات ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو elektronegativity ہوتی ہے یہ آپ کے پاس directly relation ہوتی ہے کس چیز کے polarity کے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ elektronegativity ہوگی polarity اتنی زیادہ ہوگی یہاں پہ اس case کے اندر دیکھیں فلورین کے case میں elektronegativity زیادہ تھی polarity آپ کا کیا آرہی ہے زیادہ آرہی ہے یہاں پہ elektronegativity کا difference زیادہ آرہا ہے پھر آپ دیکھیں یہی پہ آپ کے پاس جو elektronegativity ہوتی ہے یہ آپ کے پاس directly relation ہوتا ہے کس چیز کے dipole forces کے یہ والا point جو ہے یہی میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھانا ہے کہ آپ کے پاس جو elektronegativity زیادہ ہوگی dipole forces جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوں گی زیادہ ہوں گی اب یہاں پہ آئیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ elektronegativity کا جو difference ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ situation موجود ہے کہ جب elektronegativity کا difference زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاس dipole forces بھی وہاں پہ کیا ہیں پڑی زیادہ ہیں پڑی اب آپ کے پاس dipole forces کیا ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے یا جو بھی atom molecule ہے وہ آپ کے پاس آرہے ہیں وہ اپنی forces کے ذریعے وہ کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ connect ہو رہے ہیں جڑ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ dipole forces بنا رہے ہیں اب یہاں پہ ہم جو بات discuss کر رہے ہیں ہم reactivity کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے دو atom molecule جو ہیں وہ آپس میں آئے ہیں اور آ کے کیا کر دیں bond بنا دیں بلکہ یہاں پہ تو ہم کیا کریں breakage کی بات کریں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو cx bond ہے اس کو ہم یہاں سے کیا کر دیں break کر دیں اور کوئی دوسرا group جو ہے یہاں پہ آ کے کیا ہو جائے attach ہو جائے لیکن جب آپ کا electron activity زیادہ ہے تو پھر dipole forces بھی وہاں پہ کیا ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جب bond polarity کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ جب electron activity کا difference آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہوتا ہے dipole forces مزید زیادہ بن رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے reactivity کو discuss کر رہے ہیں تو ہم نے اس bond کو کیا کرنا ہوتا ہے توڑنا ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے ہم پھر زیادہ جب بھی ہم reactivity کو discuss کر رہے ہوتے ہیں ہم کس چیز کو جو ہے وہ prefer کرتے ہیں وہ ہم bond energy کو prefer کرتے ہیں bond energy کے recording جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ carbon iodide یہ جو یہ والے آپ کے پاس carbon iodine یہ سب سے زیادہ reactive ہے پھر اس کے بعد carbon bromine ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ carbon آپ کے پاس جو ہے وہ chlorine ہے اور پھر آپ کے پاس کیا آتا ہے carbon F آتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو سٹریندھ آف سی ایکس bond ہے یہ آپ کے پاس جو ہے experiment سے verify ہوئے ہے کہ یہ depend کرتی ہے کس چیز کے اوپر bond energy کی اوپر کرتی ہے bond polarity کی اوپر نہیں کرتی اگر آپ bond polarity کی اوپر کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے electron activity کے difference کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ polarity کاز ہوتی اور جب electron activity آ رہا ہوتے تو پھر آپ کے پاس dipole forces جو ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں dipole forces جب آپ کے پاس زیادہ ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ جو atom اور molecules ہیں ان کے درمیان کیا کرنا چاہ رہے ہو bond نیا بنانا چاہ رہے ہو یہاں پہ ہم اس bond کو توڑ کے ہم اس کا کسی اور چیز کے ساتھ reaction کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس bond polarity کی وجہ سے dipole forces جو کاز ہو رہی ہوں گی وہ آپ کے پاس یہاں پہ مزید وہ bond جو ہے وہ forces کی مدد سے bond بن رہا ہوگا بلکہ یہ والا ٹوٹنا آپ کے لئے کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تو پھر اس وجہ سے ہم bond energy کو کیا کرتے ہیں زیادہ prefer کرتے ہیں لیکن overall اگر آپ alkائل ہیلائٹ کا overall بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وہاں پہ بھی order یہ ہی بن رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو iodide ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ reactive ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے chloride ہوتا ہے اور phyloriage ہوتا ہے اور پھر end کے اوپر وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے pulride ہوتا ہے یہ order آپ نے جو ہے lled alkائل یہ جو آپ کے پاس hertz ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ والا آرڈر جو ہے وہ آپ کے پاس آرہا ہوتا ہے اس کیس کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ فلورین کا سائز جو ہے وہ آپ کے پاس سمال ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ آئیوڈائٹ کی کیس میں آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کروایا تھا یہ پریورٹک ٹیبل کا تو یہاں پہ آپ کے پاس جیسے ہی آپ ٹاپ سے بوٹم کی طرف آتے ہیں تو آپ کا سائز کیا کرتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو جب سائ لیندھ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو بانڈ انرجی آپ کے پاس کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بانڈ انرجی کم ہوتی ہے آپ کو کم سے کم انرجی دینی پڑتی ہے تو پھر آپ کا ریاکشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے جلدی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے ریاکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹ تھا تو نیکس لیکچر کے اندر جو ہے وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو الکائل ہیلائٹ ہیں یہ ہمیں کون کون سے ریاکشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں